ویرات کو آ رہی ہے شکھر کی یاد چہل کا نام لے کر رو رہے ہیں ویرات کاش یہ ٹیم میں ہوتے تو آئی سی سی ورل ٹی ٹونٹی میں ٹیم انڈیا کا کاروان اب لگ بخ ختم ہو گیا ہے اور پاکستان اور نیو جیلینڈ سے ملی دو قراری شکست کے بعد اب ٹیم انڈیا کا سیمی فائنل میں پہنچنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اور اب کرکٹ فائن سوشل میڈیا سے لے کر ہر جگہ اپنی ٹیم سے سوال کر رہے ہیں اور ویرات کوہلی ٹیم مینیجمنٹ کے ساتھ ساتھ چین کرتاؤں پر بھی بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ورل ٹی ٹونٹی شروع ہونے سے پہلے ٹیم انڈیا نے شکھر دھون جیسے انوبہوی سلامی بلدباز اور اپنے نمبر ون سپن گیندباز یوزویندر چہل کو ٹیم میں پندرہ میں تو چھوڑیے ریزرو کھلاڑیوں میں بھی شامل نہیں کیا تھا اور آئی پیل میں جب یوزویندر چہل وکٹ پر وکٹ چٹکا رہے تھے اور ہر کوئی ان کو ٹیم میں واپس لانے کی گوہار لگا رہا تھا تب بھی ٹیم مینیجمنٹ اور سیلیکٹرز کے کان پر جون نہیں رہیں گی اور اسی کا کامیازہ ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ سے باہر ہو کر بھگتنا پڑ رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یوزویندر چہل ویرات کوہلی کی روائل چیلنجرز بینگلور سے ہی کھیل رہے تھے اور ہر بار انہوں نے ہی آر سی بی کے لیے میچ پلٹا تھا وہیں شکھر دھون اور روحید شرما کی جوڑی کے چرچے ہر طرف ہو رہے تھے اور آئی پیل میں شکھر دھون کا انبھاو اور ان کا لیفٹ ہینڈر ہونا ڈیلی کیپٹلز کی ٹیم کے لیے بڑا بونس ثابت ہوا تھا لیکن ان کو کیل راہل کے لیے ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا اور انت میں عشان کشن کو ٹیم کو اپننگ کرانی پڑی اور روحید شرما کو نمبر تین پر کھیلنا پڑا اور اب خبر ہے کہ ویرات کوہلی یوزویندر چہل اور شکھر دھون کو یاد کر کے رو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کاش اس سمیں انہوں نے شکھر دھون اور یوزی چہل کو ٹیم میں شامل کر لیا ہوتا یوزی چہل نے یو اے ای کی انہی پچھو پار آئی پیل دو ہزار بیس میں جہاں اکیس وکٹے جھٹکی تھی وہیں آئی پیل دو ہزار اکیس میں انہوں نے اٹھارہ وکٹس اپنے نام کیے تھے اور شکھر دھون جنہوں نے یو اے ای میں ہوئے آئی پیل دو ہزار بیس میں دو شتک جڑ دیے تھے وہیں دو ہزار اکیس کے آئی پیل میں بھی انہوں نے ڈیلی کیپٹلز کے لیے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے سولہ میچوں میں 587 رن ٹھوکے تھے اور ان کا لیفٹ ہینڈر ہونا ٹیم کے لیے بڑا بونس مانا جا رہا تھا لیکن اب ویرات کوہلی کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ اب تو چڑیا کھیت چگ رہی ہے اور بھارت اس وشو کپ سے باہر ہو چکا ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے ساروں میں ٹیم انڈیا کیا اسی طرح کی گلتیاں دوراتی ہیں یا نہیں تو دوستو کیا آپ بھی ویرات کی طرح شکردوان اور یوزی چہل کو یاد کر کر آسو بہار ہیں ہیں اور کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر یہ دونوں ٹیم میں ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہو سکتا تھا ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائز ضرور بتائیے گا کرکٹ سوٹرا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور ورٹی ٹونٹی سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے بنے رہیے کرکٹ سوٹرا کے ساتھ